بسم اللہ الرحمن الرح céu محمد نیام سے بہت بڑی اہم ڈسکس کرنی ہے خادمین ویزے کے حوالے سے خادمین ویزے کے حوالے سے ڈسکس یہ کرنی ہے کہ خادمین کا ویزا کیسے حاصل کرنا ہے کہاں سے حاصل کرنا ہے اس کی ایسے اوریجنل سیلری کیا ہے اور کیسے اس کو حاصل کرتے ہیں جیسے آپ دو نمبر ایڈ دیکھتے ہیں فیس بوک پہ اور پلیٹ فارم دوسرے پلیٹ فارم پہ کافی سارے پلیٹ فارم پہ آپ ایڈ دیکھتے ہیں آپ ان کے جانسے سے بجنے کے لیے حاجی کامران خان کا یوٹیوب چینل ہے حاجی کامران خان کے یوٹیوب چینل پہ آپ وزٹ کریں وہ سپرویزر رہے ہیں مکہ پاک میں خادمین کے سپرویزر اور خود بھی خادم رہے ہیں پانچ سال کا عرصہ وہ خادم رہے ہیں مکہ پاک میں ان کے چینل پہ جائے آپ کو بہت اوریجنل انفرمیشن دیں کہ کتنا سیلری ہوتی ہے اٹھارہ سو ہے دو ہزار ہے پچیس ہزار ہے تین ہزار ہے کتنا ہے آپ کو تو ایسے ایڈ پہ جانسے لے کہ آپ کو منگوا لیتے ہیں اور اپنا قیمتی ٹائم آپ کا ضائع کرواتے ہیں اور اپنا قیمتی آپ سے نقصان کرواتے ہیں پیسے وغیر آپ سے لے لیتے ہیں کہ ڈاکٹری کے اتنا چارجز ہیں آپ کو بولتے ہیں کہ فری ہے ویزا سب کچھ فری ہے اور ٹکٹ بھی فری ہے ویزا بھی فری ہے سب کو ڈاکٹری بھی فری ہے تو آپ کو ایسے منگواتے ہیں کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں پروڈیکٹ کروانا ہے وہ کروانا ہے اتنے چارجز ہیں اتنے چارجز دے دے آپ ایسے جانسے صحبتنے کے لیے آپ حاجر کامنان خان کے یوٹیوب چینل پہ وزٹ کریں وہ آپ کو ہنڈر پرسینٹ اوریجنل انفرمیشن دیں گے آپ کے سامنے سکرین پہ مناظر چل رہے ہیں کہ وہ کیسے ماشاءاللہ حرم پاک کی صفائی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہے اور جو بندہ پانچ سال کا عرصہ وہاں پہ گزارتا ہے تو اسے ہنڈر پرسینٹ اوریجنل انفرمیشن ہوتی ہے کیونکہ ان کے کافی سارے وہاں پہ دوست ابھی بھی حرم پاک میں رہتے ہیں مکہ پاک میں خادمین ہیں بہت سارے ان کے آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھیں کہ کیسے وہ ان سے انٹرویو لیتے ہیں اور ان کو پیغام بھیجتے رہتے ہیں ان کے پاس اوریجنل انفرمیشن ہوتی ہے آپ اوریجنل انفرمیشن پہ فوکس کریں آپ بیڈ کومنٹس پہ اور دوسری آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اوریجنل انفرمیشن دیں گے آپ کو بتائیں گے آپ کی خواہش پوری ہوگی اور آپ کو جو بھی بتائیں گے ہنڈر پرسینٹ اوریجنل بات ہوگی آپ سے وہ کوئی چارڈز نہیں لیں گے وہ کچھ نہیں مانگتے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے وہ انفرمیشن دیتے ہیں دینا چاہتے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح آپ کے سکرین کے سکرین پہ مراظر چل رہے ہیں کس طرح ماشاءاللہ صفائی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو کیونکہ جو بندہ پانچ سال کا عرصہ گزارتا ہے اس کو بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے وہاں پہ رہنے کا اور کیسے رہنا ہے اور کون سی کمپنی اوریجنل ہے جو اوریجنل انفرمیشن ہوگی اوریجنل تنخواہ ہوگی جو بھی اس ریلیٹڈ ہوگا تو آپ ان کے چینل پہ ضرور وزٹ کریں حجی کامران خان تو آپ کو پوری معلومات ہو جائے گی اور ان کے بہت بڑے انٹرویو ہوئے ہیں بہت بڑے پریٹ فارم پہ ان کے انٹرویو ہوئے ہیں تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے وہاں پہ جا کے ایک دفعہ آپ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وزٹ کے ریلیٹڈ پوری ہی معلومات مل جائے گی اور آپ کو پتہ چال جائے گا کہ کیسی انفرمیشن دیتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگے ویڈیو ان کی تو ان کے چینل پہ جائیں ضرور وزٹ کریں اور ان کو آپ دعائیں دیں گے آپ فراڈیا سے بچنے کے لیے آپ ان کے چینل پہ وزٹ کریں آپ کو انشاءاللہ ہنڈر پرسینٹ اوریجنل معلومات ملے گی اگر کچھ بھی ہوگا تو آپ آکے میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں وہ آپ سے دو نمبر انفرمیشن کبھی بھی شیئر نہیں کریں گے تو میں ایسے لیے ایسے نہیں بول رہا وہ اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو بناتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بناتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے جذبے کو ہم سمجھتے ہیں اور اس لیے میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں پلیز ایسے فرادیاں سے بچے ان کے یوٹیوب پہ چینل پہ جائیں وزٹ کریں دیکھیں آپ کو انفرمیشن ملے گی اللہ پک آپ کی خواہش پوری کرے گا آپ انشاءاللہ مکہ پارک کے خادم ضرور بنیں گے آپ ان کے ریلیٹڈ جائیں آپ کو پوری معلومات دیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انفرمیشن کیسی ہے اریجنل ہے یا نہیں ہے آپ کو خود بخود سمجھا جائے گا بندہ دیکھنے سے بھی سمجھا جاتی ہے پانچ سال کا عرصہ ایسا عام عرصہ نہیں ہے پانچ دن نہیں دس دن نہیں پانچ منت نہیں پانچ سال پانچ سال سیکسٹ منت وہاں گزارے ہیں انہوں نے ان کے پاس ایک ایک مطلب وال جتنا برابر مطلب ان کے پاس انفرمیشن ہے بہت بریقی ہے اس چیز میں ان کو پتہ ہے کہ کس کمپنی سے اور کیسے ویزا لینا چاہیے اور نہیں لینا چاہیے اب پلیز ان کے چینل پہ ضرور وزٹ کریں اگر میرا آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں تو بتاؤں اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں